بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلوگ کردائی شروع تو کیسے ہم سبھی مجھے امید آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم پارک میں ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ موسم بہت ہی پیارا کر دیا ہے تو کیوں نہ میں نے کہا گو مافیرہ جائے تو اس لیے آج میں ایک پارک میں آیا ہوں تو آئیں آپ کو بھی پارک کا ویزر کرواتے ہیں اور میرا بائی بھی میرے سا انجوائے کرنے آیا ہے اور یہ دیکھیں میرا بائی بھی انجوائے کرنے آیا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ہوا بہت ہی پیاری چل گیا ہے اور ابھی ہم بائی بائیت کی پارک میں انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے ناگر میں بیٹھ کے بندہ کتنا بہت ہو جاتا ہے اور بائی بائیت کی اوہاں کو اتنا مسکر رہا ہوتا ہے اور گھر میں بیٹھ کے ہم بس ہم بوڑی ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم پھر بائیت نکنے آئے تو آپ اسمان میں دیکھیں کتنے نیلے بادن آئے ہیں بہت پیارا موسم ہو رہا ہے پہلے تمہیں ٹیڑیا میں سمجھا کی پتہ نہیں اصلی بنائے ہمیں اصلی چھوڑیں یہاں پہ اور مجھے آپ پتہ سے دیکھیں کہ وہ ہے کیٹو ٹائگر وہ گہرہے ہیں یہ تو بلیک ٹائگر ہے اور یہ باقی سب تو مجھے نہیں پھر دا کون ہے مجھے تو رکھے ہیں ان کے کوئی بائیت سے رشتے داری ہیں میں تو سٹیچو دیکھ کے بھی در گیا یہ تو بلکل ہی نہیں جا رہا ہے یہ تو ایسا نگلے جیسے پھوٹرس کا جھولا سمجھے کیٹو ٹائگر دیکھیں دینا یہ ٹائگر کے اوپر بیٹھ کیا ہے تو گائیز دیکھیں ہاں کتنی خوبصورت چل رہے موسم تو اور اچھا اچھا ہی ہو جا رہا ہے تو آئیں ہم آپ کو باقی پارک کا بھی اور ویڈرٹ کرواتے ہیں جیس وہ سامنے بینچ لگ رہا تھا دیکھیں وہ تھی ایک گاڑی لیکن وہ اصل میں گاڑی نہیں تھی فرنٹسوں نے ڈیزائن گاڑی کا بنایا ہے لیکن بیٹھنے کے لیے انہوں نے بینچ بنایا ہوئے تو بائیز پتے گیا آہ یہ کتنگ ہوئی ہے نہیں گراہ سے سامن کے ایسے لگتے گنا کتنگ نہیں ہوئی جب گراہ سے تو اٹھا تو نا تو بچ سالکتے کتنگ ہوئی ہے کامان باک نے ضرور بتائیے گا کہ کتنگ ہوئے کہ نہیں ہوئی تو آپ بتائیے گا کامان باک نے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ پارک کیسا لگا ہے تو ابھی میں وہی بینچ میں پھر سے بینٹ ہوں مجھے تو لگتا کہ ایسے گاڑی ہے گاڑی تو گائز پتے کہ جس لو وہ پتے کہ جس بلی میں بے بے تھا اس کو پتے کہ اچریت نہ سماتے وہ پتے کہ نکڑی ہے اس کو ایسے پر ستیز ہونا ارکھا ہے ایسے پہنٹی کر کے لیے پر ستیز ہونا ارکھا ہے تو ہاں جی اب آپ انجوائیمنٹ کا ایک اور الگ لیبل دیکھیں تو گائز ہارس بنا ہوئے آپ اسی ہارس نہ سمجھیں وہ ایسے سٹیچو بنایا ہوئے ہارس ہاں ایسے لگتے پتے کہ ایسے اوپر اتھا رہا ہے کسی نے ہارس اور کوئی باتھا ہے وہا ہے لسی تو اس کی ہے نہیں تو گوڑا کیسے بنے گا مجھے تو انچائی پہ چڑھ کے اتنا ڈر لگے کہ نیچے گھتے ہیں اس کو ہر وقت ڈرلی لگتے رہتا ہے میرے تو کونڈی ڈر لگتا ہے یہ پتے کہا تو گائز آج موسم بھی بہت اچھا تھا ہم نے بہت ہی انجوائی کی ہے پارٹ میں آپ بھی ضرور بائیں اور انجوائی کریں مجھے تو آج بہت ہی مزہ آیا ہے تو آج کی سوری ویڈیو میں نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہا ہے تو اس کو لائک کریں اور کومنٹس میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے رگی مجھے اس ٹراغ گرام پہ فوڈو کریں اللہ حافظ تو گائز پتے کیا دوام بوڑے نا ایسے 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 آوازیں آنے ایسے اگری ہیں اس کا مطلب ہے کہ آوازیں وہ لگتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے تو آج کی انجوائی اللہ حافظ مجھے مجھے موسیقی